اسلام علیکم دوستو میں نے نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ عمران خان کو چوروں نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی جنگ کے دوران عمران خان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جرنل زیاو الحق خان صاحب کے فین تھے والاچ کس وڈیو میں میں آپ کو عمران خان کے متعلق ایسے فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر سیون رابری دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے چور ہیں جو گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں لیکن آپ خوشان کا حیرانگی ہوگی کہ دوسر چار میں ایسے ہی کچھ ڈاکوں نے عمران خان کو بھی لوٹ لیا تھا دوسر چار میں ایک دن خان صاحب گاڑی میں اپنے دو بیٹوں اور ایک میڑ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اس دوران ایک کار نینے اوورٹیک کیا جیسے ہی وہ کار آگے آئی تو اس نے خان صاحب کی گاڑی کے آگے آ کر بریک لگا دی اس میں سے چند گنڈے نکلے اور عمران خان صاحب اور ان کی بیٹوں کے موبائل پرس کریڈٹ کارڈ اور ساری قیمتے چیزیں چوری کر لیں لیکنی ان کریمنلز نے عمران خان کو جانے نقصان نہیں پہنچایا اور سارا سمان لے کر فرار ہو گئی ویل بلیو کرنا مشکل ہے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ایسی پولیٹیشن ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ ریالی انبیلیویول ہے نمبر سکس بین ازیر بھٹو دوستو آپ سب مہترمہ بین ازیر بھٹو کو تو جانتے ہوں گے یہ پاکستان کی فارمر پرائم منسٹر تھی اور یہ دنیا کی پہلے ایسی خاتون ہے جن کو کسی اسلامی ملک کا پرائم منسٹر بنایا گیا تھا حالانکہ مسلم نیشن کے رولر صرف مرد ہوتے ہیں یہ باتوں آپ سب جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جب بین ازیر بھٹو آکسورڈ یونیورسٹی میں سٹیڈی کر رہی تھی تو سیم ٹائم پر عمران خان بھی آکسورڈ یونیورسٹی میں ایکنومکس کے ڈگری حاصل کر رہے تھے یہ 1972 کا دور تھا اور یہ صرف ایک اتفاق تھا بین ازیر بھٹو اور خان صاحب دونوں کو ہی اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گی ایونکہ عمران خان کا تو دور دور تک اس وقت سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا نام ہی پاکستان کی ہسٹری میں درج ہو جائے گا ویلی ایک کوئنسیڈنس ریلی بہت ریئر تھا نمبر فائیو سسٹرز دوستو یہ باتو آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ عمران خان کے دو بیٹے ہیں اور ان کی تین دفعہ شادی ہوئی ہے لیکن شاید آپ میں سے کافی سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ خان صاحب کی چار سسٹرز بھی ہیں عمران خان اپنی چار بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں عمران خان کی سب سے بڑی سسٹر کا نام روبینا خانم ہے اور اس کے علاوہ ان کی دین اور سسٹرز ہیں جن کے نام علینا، عزمہ اور رانی ہیں روبینا خانم جو کہ عمران خان کی بڑی بہن ہے وہ لندن سکول آف ایکنومکس کی جینئر سٹوڈنٹ تھی اور اس وقت یونائٹیڈ نیشن میں سینئر پوسٹ پر ہیں اس کے علاوہ ان کی دوسری سسٹر علینا خانم ہے جو کہ کامیاب بزنس مومن ہے اور لاہور میں ٹیکسٹائل کمپنی چلاتی ہیں خان صاحب کی تیسری بہن عزمہ خانم ہے جو کہ لاہور کے ہاسپٹل میں سینئر کالیفائیڈ سرجن ہے مور آور امران خان کی سب سے چھوٹی سسٹر رانی خانم ہے جو کہ یونیورسٹی گریجوئیٹ ہے اور چیریٹی ایکٹیوٹیز میں کام کرتی ہیں امران خان نہ صرف خود بلکہ ان کی پوری فیملی ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹلڈ ہے نمبر ٹو تو دنیا کے ہر شخص کی ڈیٹ آف برد ایک ہی ہوتی ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے لیکن کیا آپ بلیف کریں گے کہ امران خان کی ایک نہیں بلکہ دو دو برد ریٹس ہیں سننے میں تو یہ بات impossible لگتی ہے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے اصل میں امران خان صاحب کی اصل ڈیٹ آف برد میں سب کو کنفیوزن ہے ان کی آئی ڈی کارٹ پر ڈیٹ آف برد پچیس نومبر نائنٹین فیفٹی ٹو لکھی ہوئی ہے جبکہ انٹرنیٹ کی تمام بائیگرافی ویب سائٹ انکلوڈنگ ویکی پیڈیا پر ان کی ڈیٹ آف برد پانچ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ٹو لکھی ہوئی ہے سو خان صاحب کی فین ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ان کا اصل برتڑے کب منایا جائے نمبر ثری جرنل زیاؤلحق دوستو جرنل زیاؤلحق ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ پاکستان کے دوسری آرمی چیف تھے اور ایون کے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جرنل زیاؤلحق عمران خان کے بہت بڑے فین تھے آپ کو جانتا کہ حیرانگی ہوگی کہ 1987 میں عمران خان نے ورلڈ کپ میں ہارنے کی وجہ سے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی جب جرنل زیاؤلحق کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے عمران خان کو بلوایا اور انہیں کہا کہ وہ کرکٹ میں واپس آ جائیں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کریں خان صاحب جرنل زیاؤلحق کی بہت زیادہ ریسپیٹ کرتے تھے اسی لئے انہوں نے فوراں زیاؤلحق صاحب کی بات مان لی ایونکہ اس کے بات خان صاحب کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا اور انہوں نے 1992 میں ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کرکٹ کی ہسٹری بنا دی تھی اگر زیاؤلحق صاحب انہیں واپس نہ بلاتے تو شاید پاکستان کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت پاتا نمٹو بنگلہ دیش دوستو آپ سب یہ بات جانتے ہوں کہ بنگلہ دیش پہلے یعنی بنگلہ دیش میں موجود تھے لیکن لکی لی جنگ سے پہلے ڈاکہ سے جو آخری فرائٹ پاکستان آئی تھی عمران خان صاحب اس میں پاکستان واپس آ گئے تھی یہ فرائٹ جیسی پاکستان میں لینڈ ہوئی تھی اس کے اگلے ہی دن پاکستان آرمی ایسٹ میں داخل ہوئی تھی اور جنگ کا آغاز ہو گیا تھا ویلی ایفیکٹ ریلی بہت شاکنگ ہے نمبر ون بک رائٹر دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان کرکٹ کی دنیا کے بہت بڑے سٹار تھے اور دنیا میں ان کی پہچان کرکٹ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے پولٹیکس میں قدم رکھا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب صرف پلیئر اور پولٹیشن ہی نہیں بلکہ ایک رائٹر بھی ہیں انفیکٹ انہوں نے ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ بکس لکھی ہیں خان صاحب نے اپنی پہلی بک بک 1988 میں لکھی تھی جس کا نام آل راؤنڈ ویو تھا اس کے بعد ان کی سیکنڈ بک عمران خان کرکٹ سکلز تھی جو انہوں نے 1989 میں لکھی تھی پھر 1990 میں انہوں نے انڈس جرنی لکھی تھی جو پاکستان پر بیسٹ تھی اس کے بعد 1993 میں ان کی ایک اور بک ریلیز ہوئی تھی جس کا نام واریر ریس تھا عمران خان نے 2011 میں بھی ایک بک لکھی تھی جس کا نام پاکستان اپرسنل ہسٹری ہے یہ سچ میں کمال ہے موسیقی